موسیقی بیلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدیت کہتا ہوں جن ویرس میں بھی جوائن کرنے کا بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ دل کی کسی بیماری کا شکار تھے یا ان سے بچاؤ کے لیے دوائیں لے رہے تھے اور جب سے پنجاب اسٹریٹ آف کارڈیالوجی میں جو ثانیہ ہوا اس کے بعد سے لوگوں نے اکثر نے دوائیں لینی ہی بند کر دی ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دوائیں لینا بند کر دینا سیف ہے یا اس کو آلٹینیٹ جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے اس والے سے پروفیسر محمد عساق صاحب جو کہ ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر ہے کراچی اسٹریٹ آف کارڈیال کارڈیک ڈیزیز کے ہارڈ ڈیزیز کے اس کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد زمان صاحب کراچی سے ہمارے بہت ریکلر ویور اور کالر اسلام علیکم احمد زمان صاحب اسلام علیکم ایم سوری احمد زمان صاحب آپ کی کالڈ راپ ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال تھا جی جی اور کہ یہ جو دوائیوں کی کمپنیوں کا ایک سسلہ سننا میں آتا ہے کہ ڈاکٹر کی گاڑی ڈاکٹر کے بچوں کی فیز ڈاکٹر کے گھر کی سبزی ڈھوبی کا بل یہ سارے فارمسٹیل کا اپنی آپ ورکس باہر کے ٹور اور اس کے بعد اپنی مرسی کے ذاہر لکھا دو اس میں کتنی صدا کرتے ہیں نہیں میں آپ سے تفاہ کرتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور جو کرپشن ہمارے معاشرے میں جو ایک کلچر بن چکا ہے اس میں ڈاکٹرز ایگزیمٹیڈ نہیں ہیں دیکھیں دو تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ کمپنیز کرتی ہیں ایک تو اکیڈیمک اور سینٹیفک پروگرامز کو سپورٹ کرنا یہ پوری دنیا میں ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے اور ایکسیپٹیبل ہے اور یہ ہوتا ہے سینٹیفک سائیٹیز کو سپورٹ کرنا اور ریسرچ کو سپورٹ کرنا یہ چیز تو بالکل ایکسیپٹیبل ہے اور ایتیکل ہے اور اس کے لیے ان کے پاس بجڑ بھی ہوتا ہے اور یہ کرتے ہیں یہ پورے یورپ میں امریکہ میں سب جگہ ہوتا ہے لیکن انفرچنی جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں اور ہمارے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جو کہ اس قسم کی انیتیکل فیورز لیتے ہیں جو کہ وہ انٹیٹل نہیں ہوتے جس میں جو چیزیں آپ نے گنائی ہیں وہ کسا تک ٹھیک ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اور فیل کرتا ہوں کہ کافی اس کے اندر کرپشن اور کافی غلط آپ کو کبھی آفر آئی ہے کسی کمپنیز سے ستر آگے راک ساب گاڑی جائے دیں گے ہوتے ہیں ہماری دوائی لگتا ہے ہوتے ہیں ایسے تو نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کس قسم کا ہے تو اسے بات کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے فیورز ہمارے ڈاکٹرہ صاحبان لیتے ہیں جو ان کو نہیں لینے چاہیے اور اس کی وجہ سے وہ غلط دوائیں بھی پروموٹ ہوتی ہیں اور وہ لوگ بھی انکرج ہوتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر جو ہے یہ تو ایک پرچیزیبل کموڈیٹی ہے اس کو ہم یہ دے دیں گے تو جو مرضی لکھوا لیں تو ایسا میرا خیال ہے ڈاکٹرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہے اور یہ ایک بہت بڑا احزاز ہوتا ہے کہ آدمی مولیج بنتا ہے اور وہ اگر ڈسانسٹی کرے تو آنفورچونٹی چونکہ اب معاشرے میں ایک وبا پھیل چکی ہے ڈسانسٹی کی اس میں ڈاکٹرز سے بچے ہوئے نہیں ہیں لوگ صاحب یہ بتائیے جو سانیا ہوا وہ لوگ کیونکہ اس کے اندر سمبائیسٹرٹین جو کہ دوا موجود تی چار دواں ہیں لگ صاحب سمبائیسٹرٹین ہے کلوپیڈو گریل ہے آسور بر نائٹریٹ ہے ایسپرین ہے یہ سب ایسے دواں ہیں اور ایمالو ڈپین ایمالو ڈپین ہے دوکر صاحب لیکن ان دواں کے پر ڈسکشن سے پہلے کالر موجود ہیں جی جی ضرور ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم سلام سر میں ڈاکٹر عویت بات کر رہا ہوں کراکی سے ٹھیک دوکر صاحب خیریت سے آن میں بہلکل خیریت سے ہوں سر یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ایمالو ڈاکٹر صاحب میں ہوں گی اس طرح کی جگہوں پر ایمالو ڈاکٹر صاحب میں ہوں گی اور پھر سر یہ ڈاکٹرز کو لے کے جاتے ہیں انہیں دو سو ڈالر اور تین سو ڈالر جہاں دیتے ہیں اور پھر دیکھا یہ کیا ہے کہ پھر انہیں کی مہنگی مہنگی دوائیں جو ہیں وہ جو ہے وہ پرسکرائب کرتے ہیں بلکہ باقیدہ ان کے جو فارما ریپ ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں پرسکرپشن وائز کہ آپ کی اتنی ہیں کی نہیں ہیں ملہب یہاں پہ بڑی بڑی کمپنی ہیں ہائی کیو کمپنی ہیں ہائی نون کمپنی جن کی عجیب و غریب پیکٹیسز رہی ہیں کہ ڈاکٹرز کو جہاں ڈاؤن پیمنٹ پر گاڑی دلوا دی اور پھر انسطالمنٹ اس وقت تک ہوئی جب تک ان کی پیمنٹ اس کی موجود نہیں اس بات کو بھی عوام کے سامنے لے کے آجائے کہ کس طرح کی برگ ریگلویٹری آثورٹیز ہیں اور کس طرح کا جوہنا کام چل رہا ہے کہ کوئی ہمارا چیک نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور یہ جو ایڈوکیشن کانفرنس بھی یہ بھی ایک طرح کی برائی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو چلنے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ہیں ڈاؤن صاحب میں اتفاہ کرتا ہوں ان سے یعنی وہ کانفرنسز کو بھی پالیوٹ کر دیتے ہیں سانٹیف کانفرنسز میں تو ایک پوری دنیا میں ریکنائز فینومنان ہے کہ آپ ایک طریقے سے جاتے ہیں کچھ پیپر پڑھنا ہے یا کچھ آپ نے سے پارٹسپیٹ کرنا ہے تو وہ تو جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ گورنمنٹ ایجنسیز کے اندر کوئی ایسی پرویجن نہیں ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے کیونکہ ان کا بجٹ بھی ہوتا ہے لیکن جو جو یہ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں اور اس قسم کے اور چیزیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے اپنے ضمیر کی بات ہے اور ایتھکس کی بات ہے لوگ جب اپنے گریوان میں خود نہیں جانکیں گے اور اپنے آپ کو اصلاح نہیں کریں گے تو جتنے بھی آپ قانون سازی کر لیں وہ جو ہے کام نہیں کرے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ میڈیکل پروفیشن پی ایم اے یا سوسائیٹیز یا جو ہمارے سینئر لوگ ہیں جیسے ٹیچرز ہیں ہماری ایک سوانسی بلتی بنتی ہے کہ ہم اپنے جونئر کولیس کے اوپر نظر رکھیں اپنے آس پاس دیکھیں وہ جس حد تک ہو سے کہ ہم پی ایم ڈی سی کے اوپر بھی تو پی ایم ڈی سی پہ بھی ہوتا ہے کیونکہ لائسنس ہوئی شکر رہے ہیں یا پی ایم بالکل ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی پریکٹیسز ہو رہی ہیں تو دیکھیں کنسل دی لائسنس آف دیکھ ڈاکٹر ایکزیکلی ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے فادر کے بارے میں پوچھنا ہے ان کی انجیوپلاستی ہوئی ہے ایک سال ہو گیا ہے تو ڈاکٹر نے انہیں کہا تھا کہ وہ میڈیسن پلیوکس لے سکتے ہیں ایک سال تک کھا سکتے ہیں اب جب دوبارہ گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں ایک بات اور ہے کہ جو باہر کے ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک سال تک کھا سکتے ہیں اور یہاں والے کہتے ہیں کہ دیر سال تک کھایں یا دو سال تک بھی کھا سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیے یہ پلیوکس میڈیسن جو ہے یہ مطلب کتنے عرصے تک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک بہت شکریہ اور دوسری ایک اور بات یہ اسپن کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ اسپن جو ہے اس کے ساتھ پلیوکس کے ساتھ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں اس صرف یہ پوچھ لیں آپ دیکھ پوچھ سکتے ہیں یہ جناب یہ آپ کو والے صاحب کوئی جو سٹینڈ لگا تھا وہ ڈرگ کوٹیٹ تھا یا نانڈرگ کوٹیٹ تھا ڈرگ ایٹ سائیفر لگا ہے سائیفر لگا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آنچہ ڈاکٹر صاحب ٹیز لائنڈ راپ مت کریے گا کیونکہ میرے ہاں لائٹ نہیں ہے اوہو نہیں مرکہ لائنڈ راپ مت کری آپ سنجیے یہ جو سائیفر ہے یہ ڈرگ کوٹیٹ سٹینٹ ہے تو اس میں کلوپیڈ گریل کو پہلے تھا ہم کچھ مخصوص مدد تک دیتے تھے لیکن اب جو ریکمینڈیشن ہی وہ یہ ہے کہ اس کو لانگ ٹرم دینا چاہیے کیونکہ یہ سٹینٹ اندر سے پھر باندھونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ریکمینڈیشن ہے کہ اس کو ایک لمبے عرصے تک اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیفٹیٹ بھی دے سکتے ہیں اگر وہ مریض ٹالڈیٹ کر رہا ہو لائیس آم جا تو سائفر اگر لگا ہوا ہے تو کلوپیڈ گریل کو آپ کے ڈاک صاحب نے جیسے کہا ہے کٹینیو کرنا میرا خیال ہے بلکل صحیح کہا ہے مشورہ دیا اور میں ان سے اتفاق کروں گا یہاں تک ایسپرین کا تعلق ہے تو ایسپرین تو آپ کو لینی ہی لینی ہے جو پیشنٹ ایک دفعہ ہارٹ کا مریض بن گیا اور اس کو لیبل ہو گیا کہ اس کو ہارٹ کی تکلیف ہے اس کو انجیوپلاسی ہو گئی ہے بائی پاس ہے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے انجانہ ہے تو ایسپرین ایک ایسی دوا ہے کہ جو بہت ہی موسر اور اچھی اور مفید دوا ہے اس کو تو لانگ ٹرم لینا ہوگا اور چھوٹی ڈوز میں جیسے سیٹی فائی ملی گرام اور انلیس کہ ان کو کوئی اس سے السروارہ کی شکایت ہو یا کوئی الرجی ہو اگر ایسا نہیں ہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں اور یہ بلکل سیف ہے ٹھیک ہے انہا صاحب بہت چھپی ہے راکس صاحب بہت بہت چھپی ہے بہت چھپی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو ہمیشہ سہتیاب رکھے اور انہیں سہت کے ساتھ بہت لمبی زندگی دی بہت چھپی ہے اللہ حافظ راکس صاحب کالر موجود ہے اور کالر اور لے کے پھر ہم اس ٹرافک رہتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اور اس کی بیٹی ہے تقریبا بھی سال کی ہے تو اس کو پہلے شروع سے ایک تو بلڈ کا مسئل ہے اس کو ہر سال بلڈ لگتا ہے اور دوسرا بات یہ ہے اس کو مرگی کے دورے ٹھیک ہے اپی لپس تو اس نے پانچ سال سے اس کو ڈاکٹر نے دی تھی یہ پریزیم ٹیبلٹ اور اپی لیسیم ہوتی ہے وہ نہیں تو اس کے بعد پچھلے سال سے اس کو ہارٹ میں کہتی ہے میرے دل پر درد ہوتا ہے تو اس کو پھر اور داکٹر کے باس لے گئے کہ یہ ہو سکتا ہے گیس کا مسئلہ پھر انجکشن ہے صحیح ہوگی لیکن بالکل سیم تو سیم اسی نیکس ٹیئر میں وہی منت جیسے ابھی جنوری پھر اس کو وہاں پہ درد ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی داکٹر کو دکھایا اور دوبارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں بی بھی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں میری بہن صرف ہسٹری اس طرح کی ہسٹری بیس سال کی بچی جس کو اپیلیپسی کے بھی پرابلم ہو دوائیں لے رہی ہو چیس پین یا سینے کا درد یا دل کا درد دل کا درد اس کو نہیں کہہ سکتے جب تک وہ پروف نہ کیا جائے اس کے کچھ طریفہ کار ہوتے ہیں کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو بیس یہ ہے کہ اگر آپ کو چانسز لگ رہے ہیں یا کوئی ڈر ہے تو آپ کسی کارڈیولوجسٹ لاہور میں جہان کو دکھا دیجئے کیوں ڈاکسر آپ یا آپ کو اسی جوالا کر کے دیکھ لیں گے کیا ہے میں چاروں کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کے بلائی کے لیے اور انٹرس میں پیشنٹ کے انٹرس میں دو تین چیزیں کلیر کر رہے ہیں یہ چھے ڈرگز جو ہیں یہ ایڈنٹیفائی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر پرابلم ہو سکتا ہے اچھا میرا اسی بھی سوال ہے کہ سوال بھی اٹھ کر لیں کہ پہلی بات یہ جو چھے کی چھے دوائیں ہیں اور مختلف مختلف مالی کی عوض ہیں اور ہریکیہ اللہ اللہ فنگشن کیا یہ چھے کی چھے ہی کلپریٹ تھی ہمیں بتاتا ہوں سب بتاتا ہوں یہ چھے دوائوں کے اوپر سسپیشن شو کیا گیا ہے کہ ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ پرابلم ہو جس کے لیے سے یہ ہوا ہے تو تحقیقات کا انظار کرنا چاہیے اس کے بعد ہم کس نتیجے پہنچیں گے کسی ایک کو بلیم کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا لیکن یہ دوائیں جو ہیں یہ دوائیں ایسی نہیں ہیں کہ کوئی نئی دوائیں ہوں یا یہ صرف پاکستان میں استعمال ہو رہی ہو یا پی ای سی میں استعمال ہو رہی ہو یہ پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں دوائیں تو اب اس میں دیکھے ایسپرین ہے یہ جو ایسپرین سولپرین کے نام سے ہے اس کو ویڈراغ کیا گیا ہے سوقت کیونکہ سسپیٹ کیا گیا ہے لیکن ایسپرین دوسرے ناموں سے جو مارکیٹ میں اویلیویل ہے وہ سیف ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ پی ای سی کو سپلائی کی گئی ہیں ان کے بیچ میں پرابلم ہے یا ان کی منفیکچر میں پرابلم ہے it has to be known and it has to be investigated but as far as ایسپرین is concerned ایسپرین is used worldwide ایسپرین بزار دے خود خرابی نہیں ہے جتنی 75 ملی گرام جو لیڈ آ رہی ہے اس سے کوئی مرتا ہے کوئی مرتا نہیں اور لوگ لے رہے ہیں اور لینی چاہیے اسی طرح یہ کولیسٹرال کم کرنی دوائی ہے اب یہ زوکور کے نام سے پاکستان میں ایم ایس ڈی سے اس کے بعد کوئی بیس کمپنیوں نے بنائی ہے ہم کوئی بیس سال سے استعمال کر رہے ہیں لوگ لے رہے ہیں اور ان کا کولیسٹرال کم ہوتا ہے سمسٹیٹن جو ہے 10 5 ایم جی 10 ایم جی 20 ایم جی 80 ایم جی ہوتی ہے نہیں 40 تک اس کی ہوتی ہے اگر 40 اس پہ کسی مسئلہ اور 80 بھی ہوتی ہے 80 بھی ہوتی ہے بائر کے ممالک میں 80 تن بھی دیتے ہیں جن کو سٹینڈ وغیر لگاتے ہیں اگریسیو اگریسیو ٹریٹمنٹ کے لیے یا جن کے ایک پیدائشی ایک فیملیل ہپرکلسٹریلی میں ہوتا ہے ان کو ہائی ڈوز دیتے ہیں اگر اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا 80 ایم جی بھی دے دیں تو اس سے کسی کی موت تباہ موت نہیں ہوتی مسئل پین وغیر ہوتے ہیں کچھ اور سائی ڈیفیٹس ہوتے ہیں لیکن ڈیتھ نہیں ہوتی تو یہ ڈیتھ کا کچھ وجہ کچھ اور ہی ہے وہ دی ایف ٹو اسٹیبلیش دی ایف ٹو اسٹیبلیش دی کاز اس طرح ایٹینلول ہے ایٹینلول پہ جو ہے نا دکھر آپ ایٹینلول پہ رکھتے ہیں ابھی ایٹینلول پہ بات کریں گے ایک کالر ہے اسلام کے محمد زمان صاحب علیکہ السلام علیکہ السلام سب خیرید الحمدللی آپ سنائے اللہ کیسے جناب اس روز آپ کی جو صدق سیت تھی اس نے برا ہی شرمندہ کیا مجھے شخص کس نے سموکنگ کی اوپر تھا سر اچھا سموکنگ کیا شرمندہ کیا سر شرمندہ ہمارا مقصد نہیں ہے شرمندہ مقصد نہیں ہے وہ آپ کی جو مشورہ تھا ایک ایسا تھا یہ جو آخری جمعہ جو آپ کا تھا کچھ بردانگی اپنی بیانگی دکھائے جی تو ریالی یہ رہا ہے بردانگی تو یہ میں بہت ہی کوشش کر رہا ہوں اور صاحب میں آجاتا آپ کا تائم بہت قیمتی ہوتا ہے یہ درگ کے سرے ہو رہا ہے کہ اکسا ہسپیٹریزن میں جاتے ہیں تو وہاں بلد پرشن وغیرہ یہ سب تریند کے بعد وہاں اکسا جو ہوتے ہیں جو اسٹاف کے جو بھی ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کسی درگ سے کوئی آپ کو ریاکشن ہوتی ہے یا ہائپر ترینزیٹیو کی ہے تو اب کوئی بندہ حد رکھ تو نہیں لیتا تو اس کو کس طرح جواب دی اس سے تھوڑے درق صاحب سے باری بتائیں کیا مطلب ہوتا ہے کسی دوا سے آپ کو کوئی الیڈجی تو نہیں یہ جو پوچھا جاتا ہے اس سے کیا مطلب ہوتا ہے بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر اصحاب بھی موجود ہے اور ڈاکٹر اصحاب خصوصاً ان دواوں کے حوالے سے جو کہ لوگ دل کے امراض کے لیے عام زندگی میں لے رہے ہوتے ہیں اور اب انجاب شروع کارڈیولوجی کے ثانیے کے بعد سے لوگوں نے دوایں روگ دیں اس کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں دو دوایں ابھی تک انہیں نے بتا رہے ہیں ایسپرین اور سموہستیٹن جو کہ بہت سیف ہیں اس کے آلٹرنیٹ دوایں موجود ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اور ان دواوں پہ بھی جب تک وہ انویسٹیگیٹ کر کے ان کے اوپر ورڈک نہ آ جائے کہ یہ مین کلپٹ تھی تو ان پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوایں انوالتی مزید باتیں کریں کہ جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ ہم آئے ساتھ رہیے گئے